اسلام علیکم میں ہوں محمد قمیر ایک نئی اپیسوڈ میں آج کی جو ہماری شخصیت ہیں یہ ایک مسلمان سائنس دان ہیں جنہیں اس بات کا شرح حاصل ہے کہ ان کا فیلڈ آف سٹڈی فیلڈ آف انٹرسٹ تمام دار سائنس دانوں میں وسیع ہے انہیں اس بات کا شرح حاصل ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مزامین میں مہارت حاصل کی بہت زیادہ مزامین پر کتب رکھیں اور بہت زیادہ لوگوں کو اس سے متعلق انفورمیشن پروائیڈ کی اور بہت زیادہ تیریز بھی پیش کی ہم بات کریں گے ایک ایسے مسلمان سائنس دانگی جنہ کا نام ابو یوسف یعقوب اپنے اصحاد الکندی تھا جنہیں عام طور پر ہم الکندی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں یا اکثر اوقات الکندی ہی کے نام سے لوگ انجام دے ہیں جو کہ 801 ایسوی میں بغداد میں پیدا ہوئے اور پھر 873 ایسوی میں بغداد میں ہی خالق کی حقیقی سے زیادہ جائے ان کی فیلڈ آف سڈی فیلڈ آف انٹرسٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت بسی ہے جسے سن کر آپ بھی ایران ہو جائیں گے کہ اتنے سادہ مزامین میں مہارت رکھنا کیسے ممکن ہے کیسے اتنے سارے مزامین میں انہوں نے مہارتا ہے ان میں ان کی فیلڈ آف انٹرسٹ میں ماتھمیٹکس، فیدیکس، کیمسٹری، کاسمالوجی، ایسٹرولوجی، میڈیسنس اور دیگر اور مزامین گھی شامل ہیں جس کا دشمار کتب بھی لکھنا ان سے منصوب کی جانے والی کتب کی تعدہ دو سو فرینسٹ ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ کتابیں آج کے دور میں موجود نہیں تھیں کہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ پدا میں مسلمان سائنس کی دنیا میں بہت مہارت رکھا کرتے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی کتب مسلمانوں کا علم مسلمانوں سے چھین لیا گیا اور پھر اسے اپنے ہی نام سے غیر لوگوں نے شائع کیا یہ علم ہم سے چھین لیا گیا اور بدقسمتی سے ابو یوسف جاکوب اپنے اسحاق الکندی کی بھی کتب اسی ہی نقصان کا حصہ ہے ہم بات کریں گے ان کی ایک ایسی کتاب کی جو کہ آج بھی لائی بریزز میں موجود ہے کتاب البسر کی بات کریں گے جس کا پورا نام علم البسر ہے جسے البسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ لاتنی زبان میں ابھی بھی موجود ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیلکس کی دنیا میں ہم ساؤن کو پڑھا کرتے ہیں ساؤن کیا ہے؟ آوازیں کیا ہیں؟ اس کے ساتھ میوزک کیا ہے؟ یہ ساری معلومات ان کی افتداد کہاں سے ہوئی؟ ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہم یاد کیا کرتے ہیں اس کے آغاز میں بھی اپنے اسحاق الکندی کو ساؤنڈ یعنی آواز کیا ہے؟ اس کو جانا سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ آوازوں کی پیدا ہونے کے لیے ہمیں کسی بھی اوبجیکٹس کسی بھی ویڈیم میں وائیبریشنز کی ضروری ہوتی ہے یعنی آواز کے پیدا کی جانے کے لیے سب سے بیسیک ریقوائرمنٹ سب سے ضروری چیز وائیبریشنز ہیں یعنی جب کوئی اوبجیکٹ بائیبریٹ کرے گا تو آواز پیدا ہوگی اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ہم آوازوں کو پیدا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آواز کے پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو گیٹ کیا جائے؟ اس کو ٹیول کیسے کروایا جائے یا نہیں؟ کسی کو کیسے سنائی دے؟ ان سب باتوں پر دی جانے والے چیز میں نام اپنی اسحاق الکندی کا ہی لیا جاتا ہے آپ سے جیسے کہ میں نے یہ دسکس کیا کہ اس آواز یعنی ساؤن کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ وائیبریشنز کی ضرورت ہے پھر جب یہ آواز پیدا ہو جائے تو اس آواز کے ٹریبل کروانے کے لیے پروپوگیٹ کروانے کے لیے میڈیمز کی ضرورت ہو کرتی ہے یعنی ہم بات کیا کرتے ہیں میٹرز کی جن میں اگر ہوا نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی سالٹ نہیں ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی لیکوڈز نہیں ہے تو ہم آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکیں گے یاد رکھیں آواز پیدا تو ہوگی آواز بنے گی ضرور لیکن اگر ان تینوں میڈیمز میں سے کسی ایک کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا زریعہ نہیں بنایا جائے گا تو آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکیں گے یہی میں ایک مثال دوں گا یہاں پر آپ کو کہ سورج پر ہونے والا ایک chemical reaction جسے fusion reaction کہا جاتا ہے جو کہ ایک بڑے لیول پر چل رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ حرارت روشنی ملا کرتی ہے لیکن ہمیں اس میں پیدا ہونے والی آواز سنا ہی نہیں رہتی آپ نے اکثر ہو کا پٹاہے ہوئے آواز سنی ہوگی ایک بم کے بلاسٹ ہوتے ہوئے آپ نے بہت آواز سنی ہوگی لیکن وہ جس chemical reaction سورج پر چل رہا ہے اس کی آواز آج تک زمین تک نہیں پہنچ سکی اس کی آواز میں نے یا آپ نے نہیں سنی اس کی کیا وجہ ہے یہی ہے کہ سورج اور زمین کے ترمیان میں ویکیوم موجود ہے ویکیوم یعنی جہاں پر کوئی میڈیم نہ ہو اس سے ویکیوم کہا جاتا ہے اس میڈیم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ساؤنڈ تو بنتا ہے لیکن وہ ساؤنڈ ہم تک نہیں پہنچ سکتا اس آواز کو ہم سن نہیں سکتے اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آواز چلیں پیدا تو ہو گئی پھر کوئی آواز کو سنے کا کیسے اس کو سننے کیلئے کیا ضرورت ہے تو ہم قدرت کی بات کریں گے کہ قدرت نے انسان کو سماعت کے لئے کان عطا کر رکھی ہے یعنی ان کانوں کے اندر یہ ڈرمز کان کے پردے موجود ہیں جب آواز کی لہریں جنہیں لوگیٹوڈنل ویوز کہا جاتا ہے یہ کان کے پردے کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو وائیبریشنز پیدا ہوتی ہیں ان وائیبریشنز کے ذریعے ہی انسان آوازوں کو سنتا ہے اور سمجھ سکتا ہے آپ کو پتاتا چلیں کہ آواز کی لہروں میں کچھ کمپریشنز اور ریئر فیکشنز موجود دوا کرتے ہیں کمپریشنز اور ریئر فیکشنز کی وراظ سے ویوز بنا کرتے ہیں اور ان ویوز میں ہم فیکشنز کیا کرتے ہیں کچھ ایسی لہریں بھی ہوا کرتے ہیں جن کی فیکشنز زیادہ ہوتی ہیں کچھ ایسی لہریں ہیں جن کی فیکشنز کم ہیں اب یہ فیکشنز ہے کیا آپ کو بتاتا چلیں کہ جو لہریں آواز کی پیدا ہوتی ہیں جن میں کمپریشنز اور ریئر فیکشنز ہیں ان کی ایک سیکنڈ میں پیدا ہونے یا کہیں یہی میڈیم سے گزر جانے کو فیکشنز کہا جاتا ہے یعنی نمبر آو ویوز ان ون سیکنڈ میں فیکشنز وہ نمبر آو ویل یعنی کمپریشنز اگر ایک سیکنڈ میں اس زیادہ گزریں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ فیکشنز زیادہ ہیں اور اگر ہم کہیں کہ ایک سیکنڈ میں نمبر آو کمپریشنز اور ریئر فیکشنز کم گزرتے ہیں یا کم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہا کرتے ہیں کہ فیکشنز آوازوں کی مختلف فیکشنز کو فس تائم تو پہلے مرتبہ ڈسکس کیا اس پر کیوں بھی دکھی یہاں پر بھی ہم نام ابنے حق الکندی کا ہی یاد کیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ محسوس کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک چیز کی آواز مختلف ہے چاہے انسان بھی پناہ ہو انسانوں میں بھی کسی کی آواز باریک ہے کسی کی آواز بہت باریک ہے جیسے خواکین کی آواز بہت باریک یعنی شرل ہے اور مردوں کی آواز اس کے مقابلے میں بہت زیادہ گریب یعنی بھاری ہے یہ بھاری اور پتلی آوازیں کیوں ہیں یہاں پر ہم بات کیا کرتے ہیں پچھ کی یعنی ایک ساؤن کا کریکٹر ہے جس میں بھاری اور پتلی آوازوں کو ہم ڈسکس کیا کرتے ہیں جسے پچھ اور ساؤن کہتے ہیں جس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اب خواتین کی آواز بھاری کیوں ہیں کیونکہ خواتین کے مردوں کے موکل کارز زیادہ وائیبریٹ کرتے ہیں زیادہ وائیبریشن کا مطلب زیادہ لاؤنگیٹ ویرس بنیں گی زیادہ کمپریشن ریئر فیکشن ہوں گے اور زیادہ کمپریشن ریئر فیکشن ہونے کا مطلب فیڈنسی زیادہ ہوگی یعنی فیڈنسی زیادہ ہوگی یا سیمپلی ہمیں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہو ساؤن کی تو اس کے نتیجہ میں شریف ہوا کرتا ہے اسی طرح مردوں کے ووکل پار کم وائبریشنز کرتے ہیں کم وائبریشنز کا نتیجہ یہ ہے کہ لونگیچوڈنل ویرز میں پائے جانے والے کمپریشن ریئر فرکشنز کم ہونگی کم ہونے کا مطلب فریکنسی کم ہوگی اور فریکنسی کی کم ہونے کا مطلب ہمارے پاس ساؤن کی پیچ کم ہے ساؤن کی پیچ کم ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آواز بھاری ہوگی ان آوازوں کے مطلب ہونے میں بھی ہم سب سے پہلے نام یاد کیا کرتے ہیں ابن اصحاب الکندین پر اس کے ساتھ ساتھ اکوپ رضا چلوں کے ابن اصحاب الکندین کیمیسٹری کی دنیا میں بھی اس بات کی وضاحت تھی کہ مادہ کو میٹریلز کو ایک فارم سے دوسری فارم میں منتقل نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس بات کا اعلان کیا جا رہا تھا اس دور میں کہ میٹریلز کو ایک فارم سے دوسری فارم میں منتقل کیا جا سکتا اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مادہ کی پیکیویر پروپرٹیز ہوا کرتی ہیں مخصوص پروپرٹیز ہیں اور ان کا آبر سے منتقل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ نامنکل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس شخصیت کو آپ نے پسند کیا ہوگا ان کی حالات زندگی ان کے کیا جانے والے کام کو پسند کیا ہوگا ہم آنے والی مزید اپیسوڈز میں مزید سائنس دان اور ان کی کی جانے والے کام کو آپ سے شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ ہم وہارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے زمینٹ سے ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں گے نیکٹ اپیسوڈ تاک کے لیے ازاد چاہتا ہوں اللہ حافظ